بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا من من دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين محترم کلمے کے بعد شیخ کے مختصر کلمے کے بعد آپ لوگوں کے گدارش ہے کہ آپ اپنے سوالات یا تو تحریری شکل میں بھیجیں یا ایک بات دیگرے کھڑے ہوگر کے سوال کریں شیخ انشاءاللہ مدلل اور تشفیب اخت جواب دیں گے واجزاکم اللہ خیر وصلہ علیہ ربی محمد وعلا علیہ وسلم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ وعلا علیہ وسلم اجمعین ومن تبعہم بے احسان الى یوم الدین اما بعد اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو اللہ خیر عطا فرمائے بیماری یا حادثہ کے باوجود وہ تشریف لائے اور آپ سب کو قرآن کریم کے فہم قرآن کریم کے تدبر اور قرآن کریم پر عمل کے سلسلہ میں خوب ترغیب دلائیں اللہ رب العز سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قاریوں میں سے نہ بنائے جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں الٹا کے ڈالا جائے گا اللہ ہمیں ان قاریوں سے محفوظ رکھے مشہور ہے نا وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ ماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین لوگوں کو لائے جائے گا ان تین لوگوں میں سے پہلا دوسرا اور تیسرا تینوں کون ہوں گے لیکن جانے کہ جب اس حدیث پہ تھوڑی سی توجہ کریں تو لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے عمل کرنے والے وہ لوگ لیکن اتنا برا انجام ان تینوں کو گشیٹ کر کھینچ کر جہنم میں نہیں ڈالا جا رہا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ ماتے ہیں سُمَّا عُمِ رَبِهِ فَصُحِبَا عَلَى وَجْحِهِ وَعُلْقِيَ فِي النَّار اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے اور انہیں موں کے بل گسیٹا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا اب موں کے بل کس طرح گسیٹا جا سکتا ہے ٹانگیں اٹھا لی جائیں پندلیوں سے پاؤں سے پکڑ کر اس کو الٹایا جائے اور موں زمین پہ لگا ہوا ہو اور آدمی کسی کو گسیٹے لیے جا رہا ہو یہ ہے سُمَّا صُحِبَا عَلَى وَجْحِهِ پھر اسے اس کے چہرے پر گسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ ایسے کاریوں سے بھی محفوظ رکھے اور دوسرے دونوں آدمی بھی اسی طرح یہ قرآن پڑھنے اور سنانے والے ایک اپنے مال اور دولت کو دنیا میں خرچ کرنے والے بہت بڑے سخی بڑے مالدار جس نے دنیا میں وحوا کے لیے یہ سارا کچھ کیا اور تیسرا ایک نے اپنے علم کو اپنی تلاوت کو بیچا دوسرے نے اپنے پیسے کو خرچ کیا لیکن لغیر وجہ ہلا اور تیسرے نے جان تک قربان کر دی اب جان سے بری قیمتی چیز کوئی ہو سکتی ہے لیکن چونکہ اس نے دنیاوی نام و نمود رو رعایت کے لیے کام کیا تھا اس لیے اس کے بارے میں بھی یہی حکومات کہ اس کو مو کے بال گسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے مالداروں کو بھی ان میں سے نہ بنائے علماء اور قرآہ کو بھی ان میں سے نہ بنائے اور مجاہدین شہداء کو بھی اللہ تعالیٰ ان میں سے نہ بنائے اب رہی باری آپ کے سوالات کی تو لگتا ہے کہ آج وقت کافی ہو گیا ہے آپ شاید سوال نہیں پوچھنا چاہتے ہیں کیا خیال ہے دو ایک سوال کا وقت ہے نو بجے تک ہمیں یہاں سے نکلنا ہے ہمیں میں آپ کو سب کو میری طرف سے آپ چاہیں تو دس گیارہ بے تاہیے پیار سکتے ہیں ایک ہلکے طرف شیخ بدیو زمان صاحب اشارہ کر کے گئے ہیں کہ فہمِ قرآن کے ہلکے ہیں اور فہمِ قرآن کے ہلکوں میں سے کچھ علماء کے ہلکے ہیں وہ تو یقیناً فہمِ قرآن مہیا کر رہے گے جو آدمی وہاں قرآن پڑھاتا ہے قرآن کی تعلیم دیتا ہے ترجمہ و تفسیر بیان کرتا ہے وہ صاحبِ علم ہیں وہ اپنے علم و وسیرت کے ساتھ لوگوں کو سکھلاتا ہے کہ قرآن کیا ہے اور قرآن کا پیغام کیا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو عادی ہیں کہ ہر ہفتے ایک مجلس جم جائے کچھ خرد و نوش کا انتظام ہو جائے خود بھی جاہل اور ان کے ساتھ جمع ہونے والے بھی سارے جاہل سارے اکٹھے ملکے اگر جاہل زیادہ کٹھے ہو جائیں گے تو کیا چیز پھیلے گی؟ علم پھیلے گا یا چہالت پھیلے گی؟ آج کل وہ ہلکے بھی بہت سے ہیں کہ ان پورے ہلکوں میں ایک آدمی بھی صحیح معنوں میں قرآن کا عالم نہیں ہوتا ایسے ہلکوں سے قرآن نہیں ملے گا آپ کوشش کریں کہ جہاں کہیں بھی کوئی صحیح معنوں میں نہ صرف قرآن کا جاننے والا کیونکہ صرف قرآن کو جاننا کوئی حسیت ہی نہیں رہتا ابھی آپ نے بعض کلمات سنیں جن میں سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ صرف قرآن کو پڑھنے سے قرآن کا علم حاصل نہیں ہو سکتا قرآن کا علم کیسے ہوگا؟ تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالسنہ تفسیر القرآن بے اقوال الصحابہ تفسیر القرآن بے اقوال الطابعین طبع طابعین جب تک حدیث کا علم نہیں ہوگا قرآن کا علم حاصل ہی نہیں ہوگا لہذا علماء اکرام کے حلقوں میں بیٹھیں جن لوگوں کو تھوڑی سی بھی اس معاملے میں توجہ ہے اور وہ دل میں یہ شوق رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا علم حاصل ہو وہ کوشش کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ہفتے میں ایک دن ہی قرآن پڑھیں قرآن کریم ہر وقت پڑھیں صرف مرکز جالیات میں آکے ہی آپ قرآن نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر اپنے کرسی پر اپنے بیٹھ پر قرآن کریم کو کھولا کریں پڑھا کریں اور یہ بھی آپ نہ کریں کہ صرف اپنا جو خاص مطالعہ ہے اسی سے قرآن حاصل کر لیں گے کوشش کریں کہ قرآن کریم کو پڑھتے رہیں ترزمہ تفسیر پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں اور جہاں جہاں آپ کو ذرا بھی اشکال ہو اپنے استاد اپنا جس سے بھی آپ کا تعلق ہے کسی عالم سے اس کے ساتھ رابطے میں رہیں علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے سوال کرنا اپنا کوئی بھی الجاؤ کوئی کنفیوین وہ پیس کرنا اور اس کے بعد میں حل حاصل کرنا آپ آہستہ آہستہ بے ازن اللہ قرآن کریم سیکھ جائیں گے لیکن اگر یہ آج کل جو سلف سٹیڈی ہے کمپلیٹلی سلف سٹیڈی پہ رہیں گے تو قرآن پہ کہیں بھی آپ ٹھوکر کھا جائیں گے لہذا علماء کا ساتھ ہو اور آپ کا متعلق اور حمد ہو انشاءاللہ قرآن کریم کے علماء حاصل ہو جائے گا اللہ رب العزت نے قرآن کو ہمارے لئے آسان بنایا قرآن آسان ہے یا مشکل ہے اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنِ ہم نے قرآن کو آسان کیا مولوی کہتا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے بات اللہ کی صحیح ہے یا مولوی کی؟ مولوی کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے سے پہلے سترہ علوم حاصل ہونا ضروری ہے یہ قرآن کو دور کرنے کی ناپاک کوششیں ہیں قرآن آسان ہے قرآن کریم پڑھیں ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں جہاں الجھاؤ محسوس ہو کسی اپنے استاد سے عالم سے پوچھیں اور آج الحمدللہ قرآن کریم کو سمجھنا اس لئے بھی بہت آسان ہو گیا کہ ہر زبان میں قرآن کریم موجود ہے ہے یا نہیں قرطو میں ہے ملباری میں ہے پشتو میں ہے تامل میں تامل ملی عالم قریب قریب ہیں لیکن دونوں زبانوں میں الگ الگ قرآن کریم موجود ہے اور انگلش میں موجود ہے جو بڑی معروف اور بڑی زبان ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی زبانیں تین ہیں عربی انگلش اور اردو تینوں میں قرآن نازل ہوا عربی میں ترجمہ انگلش میں موجود ہے اور اردو میں موجود ہے آج قرآن کریم کو سمجھنا کوئی مشکل رہا نہیں لیکن کوئی رہ روے منزل تو ہو رات دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل تو ہو اگر کوئی قرآن کریم قیلم حاصل کرنے کے لئے کوشش کرے نیت کرے راستہ اختیار کرے تو اس کو راستہ دکھانے والے یقیناً موجود ہیں یہ اسلامی سنٹر بہت سارے ہر ہر محلے میں سنٹر تقریباً ہر محلے میں سعودی عرب کے یقین جانے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں پورا پورا سنٹر وہاں کھلا ہوا ہے ابھی آپ کے خبر میں یہ ہدایہ سنٹر ہے دہران میں سراج سنٹر ہے راکہ میں راکہ سنٹر ہے اور ابھی یہاں عزیزیہ میں عزیزے سنٹر کھل گیا ہے یہ کتنی جگہ ہے جس میں چار سنٹر کام کر رہے ہیں آپ صرف حمد کریں قرآن کریم کو سمجھنے کی نیت کریں ان سنٹروں میں انتظامت موجود ہیں آپ نے یہاں ہم اپنے یہاں بہت ساری پارٹیز کرتے رہتے ہیں موقع پر موقع جس میں بڑا خرچہ بھی ہوتا ہے صرف آنڈا کپ آفٹی ایک کپ چائے پہ آپ آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا اپنے گھر میں درس قرآن رکھیں لیکن درس قرآن وہ جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ نہ ہو کہ ایک بھی جاہل دوسرا بھی جاہل اور چھے دس بیس آدمی جاہل ہی کٹھے ہو جائے اور وہ کہیں کہ ہم قرآن سیکھیں گے میں بعض حلقوں کو شیخ صاحب کہہ رہا ہوں کہ وہ بعض حلقوں میں شرکت کرتے رہے ہم بھی بعض حلقوں کو جانتے ہیں جس میں صرف یہ ہی ہوتا ہے ایک نے پڑھا دوسرے پڑھا تیسرے نے پڑھا نہ اس کو علم نہ اس کو علم نہ اس کو علم تو کیا لے کے اٹھیں گے بہت ٹھیک ہے جو کچھ بڑا پڑھ لیا اس کی بجائے علماء کی مجلسوں میں شرکت کیا کیجئے انشاءاللہ قرآن کریم کا علم حاصل ہو جائے ایک سوال کہ یہ سوال تو نہیں شاید ہے نہیں سوال ہی ہے دعا میں درود شریف کا پڑھنا ضروری ہے ذرا تفصیل سے بتائیے درود شریف دعا کی قبولیت کا زینہ ہے درود شریف دعا کی قبولیت کے لیے لازمی جز ہے اگر آپ نے دعا مانگی اور درود شریف نہ شروع میں نہ درمیان میں نہ آخر میں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول ہو لیکن اگر شروع میں درمیان میں آخر میں درود شریف پڑھیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتا ہے بلکہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں دعا مانگتا ہوں اور اس دعا کا ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھنے میں دیتا ہوں یعنی اگر میں پانچ منٹ دعا مانگتا ہوں تو ان میں سے ایک منٹ دو منٹ میں درود شریف پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کر دو تو اور اچھا ہے یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زیادہ کر دو تو اور اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں آئندہ چوتھائی حصہ ٹونٹی فائی پرسنٹ سپیشل صرف درود کے لیے کروں گا فرمایا بہت اچھا ہے لیکن اگر اور کر دو تو اچھا ہے اس نے کہا کہ میں آدھا وقت صرف درود شریف کے لیے اور باقی آدھا دعا کے لیے آپ نے فرمایا بہت ہی اچھا ہو گیا لیکن اگر اور کر دو تو زیادہ اچھا ہے آہستہ آہستہ صحابی بڑھتے جا رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید درود پڑھنے کی توجہ دلاتے چلے جا رہے ہیں بالاخر صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں دعا کی جگہ بھی درود ہی پڑھا کروں گا آپ نے فرمایا تجھے اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گا تم صرف درود پڑھو گے اللہ تمہارے دل کی مرادیں ساری پوری کرے گا لہذا دعا مانگیں تو درود شروع میں آخر میں درمیان میں کوشش کریں کہ درود ضرور پڑھیں یہ میرے پاس ایک ہی تعلق تھا ہوا میں نے اس لیے خموش ہو گیا اسے کہ اسراک کی اور چانس کی دو نماز ہیں یا دونوں ایک ہی پڑھنے جائے اسراک اور چانس جو ہیں وہ دو الگ الگ نمازیں ہیں اسراک کا معنی ہے چمکنا شروع کی اسراک کا معنی ہے سورج کا چمکنا جیسے ہی سورج تلو ہوتا ہے ایک نماز دو رکھتے ہیں اس وقت پڑھی جاتی ہے اور یہ کون سی نماز ہے فجر کی نماز پڑھی اور اپنی جگہ پر ذکر و اذکار میں مشغول رہے اور جیسے ہی فجر کی نماز سے لے کر سورج کے تلو ہونے تک بیٹھا رہا بیٹھا سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چار زانوں ہو کر یا دو زانوں ہو کر بیٹھا رہے یعنی موجود رہے تلاوت ذکر اذکار اگر جگہ بدلتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن ذکر و اذکار میں مشغول رہے سورج کے تلو ہوتے ہی دو رکھتے اور پڑھ لیں یہ ہے سلاة الاشراق اور چاشت جس کو کہہ رہے ہیں چاشت فارسی کا لحظ ہے اور یہ عربی میں ہے سلاة الدوہا سلاة الدوہا کا وقت کب ہے جب سورج تھوڑا گرم ہو جائے بلکہ سورج جب ریت پر پڑے تو ریت گرم ہو جائے اور اونٹ کے بچے کے پاؤں چلنا شروع ہو جائیں بچے کے پاؤں نرم ہوتے ہیں اونٹ کے پاؤں تو زارہ کے بڑے سخت ہوتے ہیں وہ کب جلیں گے لیکن اونٹ کے بچے کے پاؤں جب جلنے لگیں تو اس وقت سلاة الدوہا یا سلاة چاشت نماز چاشت کا وقت ہے اور یہ ہوگا عموماً نو بجے سے لے کے گیارہ بجے تک گرمیوں میں ساڑھے آٹھ بجے بھی شروع ہو سکتا ہے ساڑھے آٹھ آٹھ سے لے کے گیارہ تک یہ نمازیں تو ہیں سلاة الدوہا اور اس کی رکھتیں دو چار چھے آٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکھتیں بھی ساوت ہیں لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا کہ اس سے زیادہ نہ پڑو دو سے لے کے آٹھ یا جتنی کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے یہ ہیں سلاة الدوہا اور سلاة الدوہا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد ہیں ہینہ ترب الفصال سلاة الاؤبین ہینہ ترب الفصال سلاة الاؤبین اس وقت پڑھی جائے گی جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لیں اور کچھ لوگوں نے ہمارے یہاں پاکوہند میں مشہور رکھا ہوا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سلاة الاؤبین ہے مشہور ہے یا نہیں ضعیف روایت کو پلے بعد رکھا ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس کو نظر انداز کر رکھا ہے سلاة الاؤبین یہ ہے جس کا نام سلاة الدوہا ہے یہ سلاة الدوہا سلاة الاؤبین اور نماز چاشت یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں لہذا مغرب اور عشاء کے درمیان والی جو روایت ہیں وہ ضعیف ہیں اگر کوئی آدمی قرآن کا علم سیکھنا چاہے ظاہر ہے کہ وہ نواقف ہے دین سے قرآن سے تو کسی عالم سے رجوع کرے گا مگر عالم صحیح سے صحیح ہے یا جاہل اگر عالم کو بھی اب جاہل ہی کہیں گے تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا یعنی آپ پہلے یہ معلوم کر لیں کہ وہ عالم ہے اور علماء بھی بہت ساری اقسام ہیں علماء میں بھی بہت ساری اقسام ہیں جو بدعات کی تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی عالم ہیں بڑے بڑے عالم اور علماء شر علماء خیر علماء سو یہ سارے علماء ہیں آپ کو کسی ربانی عالم جو قرآن کریم کا علم بھی دے اور ساتھ ہی شرک و بدت کی تعلیم بھی نہ دے یہ دو چیزیں کچھ ادارے شرک و بدت کو پھیلا رہے ہیں کچھ علماء شرک و بدت کو پھیلا رہے ہیں وہ چاہے کتنا بڑا عالم ہو اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں کیونکہ وہ قرآن بھی سکھلائے گا ساتھ ہی آپ کے عقیدے میں وہ شرک و بدت کے انجیکشن بھی لگاتا چلا جائے گا اس وقت آپ کو ایک انجیکشن چھوٹا سا لگے تو تخلیف نہیں ہوگی لیکن پتہ تب لگے جب سو پچاس انجیکشن لگ گئے سال دو سال میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں تو یہ اپنی پارٹی میں داخل کر چکا ہے لہذا کوشش کریں کہ صاحب علم صحیح اور صاحب عقیدہ صحیح کسی اچھے صاحب قرآن و سنت کے ساتھ بیٹھیں اس سے علم حاصل کریں لیکن ہر عالم کو آپ جاہل کہیں گے یہ مناسب نہیں ہے عالم عالم ہی ہوتا ہے چاہے علماء سو میں سے ہو یا علماء خیر میں سے اپنے درود کے فضائل بیان کیے جزاک اللہ خیر مگر کون سا درود پڑھا جائے کیونکہ لوگوں نے نئے درود اپنی کتابوں میں لکھ رکھے ہیں درودوں میں واقعی درود لکھی درود تاج درود ہزارہ یہ تین درود بڑے مشہور ہیں کیونکہ ان تینوں میں بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں نا لکھی لاکھوں میں ہزارہ ہزاروں میں تاج یعنی بادشاہوں والا درود یہ تینوں جالی اور بے بنیاد درود ہیں درود لکھی درود تاج درود ہزارہ اور اسی طرح بال دعائیں ہیں دعا تنجینہ ایک دعا بڑے زور شور سے گھروں میں پڑی جاتی ہے نام ہے تنجینہ اس کا معنی یہ ہے کہ تو ہمیں نجات دے دے لوگ سمجھ ترجمہ پڑھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ صحیح کام ہے نجات میں لگتے ہیں جبکہ یہ شیعہ کا بنایا ہوا ہے شیعہ کا ایجاد کردہ اور شیعہ اور بریلوی میں تو آپ کو معلوم ہے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے اگر آپ نے یہ کبھی دیکھنا ہو کہ کتنا فرق ہے محرم کے دو چار خطبے ادھر بھی سن لیں اور دو چار مجلسیں ذاکر کی سن لیں ایک جیسی ملیں گے وہ بھی رو رہا ہے رولا رہا ہے ذاکر بھی رولا رہا ہے رولا رہا ہے وہ بھی الٹسلٹ بیان کیے جا رہا ہے وہ بھی یہ جو درود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں دو نہیں تقریباً دس یا صحیح طور پر نو سیگے ایسے ہیں جو صحیح سند سے ثابت درود کے ہیں میں نے اپنی کتاب میں دروش شریف کے بارے میری کتاب ہے چپی ہے الحمدللہ ارسا ہوا اس میں نو سیگوں کو ذکر کیا علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیے جو ان کی کتاب ہے صفت و صلی اللہ من التکبیر الالتسلیم کاننا کھت راہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انداز آغاز یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک گویا کہ آپ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یعنی صحیح حدیث کے نمونے جو ہیں وہ نماز کے سلسلہ میں کیا ہیں اس میں انہوں نے بھی درود کسے گئے اور یہ کتاب اب اردو میں وجود ہے نماز نبوی کے نام سے پاکستان میں بھی چھپ چکی ہے انڈیا میں پاکستان میں مترجم مولانا محمد صادق خلیل رحمت اللہ علیہ میرے استاد کے رامی ہیں اور ہندوستان میں شیخ عبدالباری فتح اللہ ہمارے ساتھی اور شیخ عبدالباری فتح اللہ آج کل ریاض میں جانت الامام میں استاد ہیں بہرحال درود شریف کے صحیح سیگے اور ان میں سے سب سے بہترین سیگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہابہ کے کہنے پر بتایا شہابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ سلام کیا ہے سلام کا تو ہمیں علم ہو گیا بتائیے کہ درود کیا پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم آیا قولو قولو عمر کا سیگا ہے یہ پڑا کرو کیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کمہ صلی اللہ علیہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھ دیں بہترین درود یہ ہے اب رہا یہ کہ ایک آدمی درود شروع میں پڑے درمیان میں پڑے آخر میں پڑے انشاءاللہ خیر و برکت دعا قبول ہونے کے بہت سارے چانسز اور اگر پورا نہیں تو کامزگم صلی اللہ علیہ وسلم حالی رسولہی خیر خلقہی محمد و علیہ وسلم یعنی مختصر انداز سے درود کا سیگا شروع میں آخر میں درمیان میں ضرور ہونا چاہیے ابھی میرے حال ٹائم ٹھیک ہو گیا ہے اب کوئی میرے حال باقی ہے نوم بجے کہہ رہے تھے چلیے کوئی اور سوال ہے تو کہتے ہیں دس منٹ اور بڑھ گیا ہے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا شیعہ کو سلام کرنا درست ہے ان کے یہاں کام کرنا چلے پھر تو کوئی مسئلہ بدل گیا شیعہ کے یہاں کام کرنا اور شیعہ کو سلام کرنا یہ دونوں جائز ہے کیونکہ کافر کے ساتھ کام کرنے کی بھی کوئی ممارت نہیں ہے اگر کافر متحارب نہ ہو پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کافر کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے جس کافر ملک کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے وہاں مسلمان کام کرے گا تو کیا مانا ہوگا یعنی یہ ان کے ساتھ دونوں کر رہا ہے اور اسی طرح اگر متحارب نہیں ہے جنگ نہیں کر رہا تو پھر آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شیعہ کو متلکن کافر نہ کہو اور شیعہ کو متلکن مسلمان نہ کہو یہ بھی نہیں کہ سارے شیعہ مسلمان ہیں اور یہ بھی نہیں کہ سارے شیعہ کافر ہیں لہذا اگر آپ ایسے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شاید یہ مسلمانوں میں سے ہو سلام کر لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے صلاة النبی کی نماز زندگی میں ایک بار پڑھنا ضروری ہے یہ صلاة النبی کی نماز کونسی ہے نماز صلاة النبی ہی لکھا ہے اگر صلاة تسبیح ہے تو یہ تو یہاں سے کہنی جا ہے نا صلاة تسبیح جو ہے نا اس کے بارے میں چونکہ علماء اکرام کا بہت سارا اختلاف ہے محدثین اکرام کی غالب اکثریت نے اس نماز کے وجود کو ہی نہیں مانا علامہ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ جو عصیم کے سعودی عرب کے عالم عرب کے بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ عالم اسلام کے معروف علماء میں سے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں ان میں کسی میں کوئی انداز کسی میں کوئی بات کسی میں کچھ آیا ہے تو وہ گویا کہ اس نماز کے وجود کو بھی قبول نہیں کرتے ایسے ہی بعض دیگر علماء نے بلکہ بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن دور حاضر کے مشہور و معروف محدث علامہ محمد ناصر الدن البانی رحمت اللہ علیہ جن کا علم حدیث کے بارے میں آپ نے وقت میں جب وہ رہے اور ان کے بعد اب انشاءاللہ قیامت تک ان کا نام رہے گا آپ کو حرمین شریفین کے ممبروں سے دنیا بر کے صحیح علم والے علماء کے ممبروں سے ان کا نام موقع بموقع سننے کو ملتا ہوگا صححہ الالبانی دعفہ الالبانی حسنہ الالبانی حدیث بیان کریں گے ساتھ ہی کہیں گے کہ اس حدیث کو الوانی نے صحیح کہا اس حدیث کو الوانی نے حسن کہا اس حدیث کو علماء الالبانی رحمت اللہ علیہ کا تصریح و تضعیف حدیث کے سلسلہ میں بہت کام اور بڑی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے انہوں نے کہا ہے کہ صلاح و تسبیح کے بارے میں جتنی اصناد اور روایات ہیں ان کو سامنے رہتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نماز بے اصل نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز اس کا وجود ہی نہ ہو نماز کی اصل ہے لہٰذا اس کو پڑھا جا سکتا ہے اب پڑھنے کے لیے نہ تو یہ روزانہ پڑھنے والی ہے کہ ضرور پڑھی جائے نہ ہفتہ وار ہے نہ مہانہ ہے نہ سلالہ ہے اگر کوئی اس کو کبھی ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں لیکن اس کو ساری زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں جیسا کہ سوال سے اشارہ مل رہا ہے یہ بھی ضروری نہیں ان روایت میں حضرت اباس رضیلوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مرتبہ کم از کم زندگی میں پڑھ لو جیسا میں ذکر کر رہا ہوں کہ احادیث ضعیف ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں علماء کا کہنا ہے کہ اس کی اصل ہے اور اگر کوئی کبھی بھی نہیں پڑھتا تو یہ نفل ہے کوئی ایسی بات نہیں سلام علیہ وسلم آپ کے ایک سوال میں بہت سارے سوال ہیں آپ آتے رہا کریں میں آج پہلے دن آپ کو دیکھ رہا ہوں آتے رہا کیجئے انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کے بارے بارے جواب دیں گے ایک موٹی سی بات جو ہے وہ میں ذکر کر دوں کہ کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آٹھ ہٹ سال یہاں آتے ہیں ان کے بالبچے پیچھے ہیں اور وہ پلٹ کے ملک میں نہیں جا رہے یہاں روزانہ رات کو ایک دو فلمیں دیکھیں دو تین یا ایک پیکٹ سگرٹ کا پی گئے اور ادھر ادھر بھی کچھ نہ کچھ کھا پی لیا اچھا کھایا اچھا پہنا اور اپنی مرضی سے ساری رات تاج کھیلتے گزار دی کرم کھیلتے گزار دی لاتری ہیں یہ جو تھائی لینڈ کی لاتری ہے یہ کوریا کی لاتری ہے سارا پیسہ انہی کاموں میں برباد کیا اور چل جاتے ہیں اپنے بچوں کا موں دیکھنا نصیب نہیں سوائے اس کے کہ ویڈیو ٹیلی فون کر لیا وہ آج کل ایک فسیلٹی نکل آئی ہے کہ روزانہ دوسرے دن ایک مرتبہ ٹیلی فون کر لیتے ہیں بیگم بھی دیکھ لی بچہ بھی دیکھ لیا کیا بیگم اور بچے کو دیکھنے کے سوا ان کا تم پہ کوئی حق نہیں ہے کیا دیکھنا کافی ہے اللہ رب العزر حدادتہ فرمائے ایسے لوگوں کو بچوں کے حق ہیں بیویوں کے حق ہیں اگر آپ چار مہینے کے بعد نہیں جا سکتے جو کہ مدت مقرر کی گئی تو کام از کم سال میں تو جائیں سال میں نہیں بعض کمپنیوں کی طرف سے کارڈر کی شکل میں مجبوری ہے کہ وہ دو سال کا کانٹرکٹ ہوتا ہے دو سال میں دو مہینے کی چھٹیں کام از کم دو سال میں دو مہینے تو جائیں اور اپنی بیوی سے اجازت لے کے یہاں رہیں اب آپ کہیں یہ کہ بیویوں سے اجازت بیویوں سے اجازت لینا تو ہمیں اپنی مردان کی خلاف لگتا ہے جبکہ شرعہ نے یہ کہا ہے کہ چار مہینے سے زیادہ اگر آپ کو کہیں رہنا ہے تو بیوی سے اجازت لے کے رہو اب یہاں اپنے مجھے سے کھاتے پیتے فلمیں دیکھتے پیسے اڑاتے یہ سارا ٹائم اپنی دل لگی میں نکائلے چلے جا رہے ہیں اور وہ بچاری وہاں سسکتی بلکتی رہتی ہیں بچے باپ کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں آج کل تو یہ آ گیا کہ چلو بچوں کو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ ابا حضور ہیں کچھ عرصہ پہلے تک جب تک یہ ویڈیو سسٹم نہیں تھا تو جو لوگ پائن پائن سات سات دہ دہ سال کے بعد اپنے گھروں میں جاتے تھے ان کے بچے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ سخص ہماری ماں کے پاس بیٹھے کیوں انہیں معلوم ہے کہ ہماری ماں آج تک اس طرح کبھی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھی یہ گس گس کے ساتھ بڑھ کے ویڑ رہا ہے یہ کون ہے کیونکہ انہیں تو معلوم ہی نہیں آتے ہوئے کہ یہ ابا ہے ہمارا اپنی اولاد کو بھی اپنے بارے میں بدزن کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ان پر بیوی کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں اپنی ذات کے حقوق یہاں پورے کرتے ہیں جیسے کیسے ان کے حقوق کا خیال کون کرے گا کوشش کیا کریں جو بھی آدمی یہاں ہے جتنی جلدی ہو سکے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں بلاؤ اب آپ کہیں گے کہ آج کل تو قانون بڑے ایسے ویسے آ رہے ہیں فیسیں لگ رہی ہیں یہاں تو جو لوگ ہیں وہ بیج رہے ہیں یہ تو آج کی بات ہے اور ہمارے کرتود تو پرانے چلے آ رہے ہیں اپنی ادام پہ ذرا غور کریں بچوں کو وقت دیں بیویوں کو وقت دیں اور ان کے حقوق ادا کریں اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالی مجیے اور آپ سب لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے کچھ انعامات آپ کا انتظار کر رہے ہیں اب آپ انعام لینے کی تیاری کیا اگر ٹائم ہے تو میں تو بیٹھا ہوں میں تو نہیں جا رہا ہوں ابھی آپ آیا کیجئے انشاءاللہ باتے کریں اگر آپ فجر میں نماز پڑھ کے مستقل نہیں میں بیٹھے اگر آپ فجر میں نماز پڑھ کے مستقل اپنی اسی جائے پہ نہیں بیٹھے رہے لیکن آپ نے سوری نکلنے کے بعد کہیں نہ کہیں دو رکھتیں پڑھ لیں اس دوران گناہ میں کہیں مبتلا نہیں ہوئے انشاءاللہ سواب آپ کو بھی انشاءاللہ مزید